بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فأحسن الوضو خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت اضفاره رواہ مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں دوستو وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے اور جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ذکر فرمایا ہے فأحسن الوضو ضرور فرمایا کہ وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے پورے عداب کی رعایت کرے سنن و مستحبات کی رعایت کرے پورے عدب کے ساتھ اور خوب احتمام کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کی دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمائی اِنَّ اُمَّتِ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّمْ مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوضو حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا کہ وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کا چہرہ ان کی پیشانی وہ چمک رہی ہوگی تو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وضو اچھی طرح سے کیا جائے پورا وضو کیا جائے اور اس بات کی بھی بہت سی حدیث میں تلقید آئی ہے کہ باوضو رہنے کی کوشش کریں اس کے بہت سے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں اس لیے ہم سب کو چاہیے اچھی طرح سے وضو کیا کریں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ